اسلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس ایٹ میں خوش آمدید اور آج آپ لوگوں کا یہ پانچمہ لیکچر ہے تو اسٹوڈنٹس اس سے پہلے جو ہے آپ لوگوں کے چار لیکچر ہو چکے ہیں اس میں ہم نے جو ہے یہ سبق انوکھا خواب پڑھا تھا جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا امید ہے کہ آپ سب کے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اب جو ہے اس کے بعد میں جو ہے ہم نے سوال نمبر ایک بھی پڑھ لیا تھا سوال نمبر ایک ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے میں اور یقیناً آپ لوگوں نے لکھ بھی لیا ہوگا اور اس کے بعد میں اب ہم سوال نمبر دو پڑھ رہے ہیں تو سوال نمبر دو کیا ہے اگر اس خواب میں دل دماغ اور زبان بھی اپنا احوال بیان کرتے تو کیسے کرتے اگر سوال دوبارہ سوال ریپیٹ کر رہا ہوں اگر اس خواب میں دل دماغ اور زبان بھی اپنا احوال بیان کرتے تو کیسے کرتے تو اسٹوڈنٹس کا جواب سنیے کہ اس خواب میں اگر دل دماغ اپنا احوال بیان کرتے تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے جسم میں پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں سوچے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں سوچے لیکن یہ اپنے دل دماغ میں گندی باتیں اور برائی کی باتیں ہی لاتا ہے گندی باتیں اور برائی کی باتیں ہی لاتا ہے اور زبان نے کہا کہ میں اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کا نام لوں لیکن یہ شخص مجھ سے وہ الفاظ نکلواتا ہے جو بہت زیادہ گندے غلط اور خراب ہوتے ہیں دیکھیں میں یہ جواب کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں آپ لوگ توجہ سے سنیں کہ اس خواب میں اگر دل دماغ اپنا احوال بیان کرتے تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے جسم میں پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں سوچے لیکن یہ اپنے دل دماغ میں گندی باتیں اور برائی کی باتیں ہی لاتا ہے اور زبان نے کہا میں اس لیے تھی کہ اللہ کا نام لوں لیکن یہ شخص مجھ سے وہ الفاظ نکلواتا ہے جو بہت زیادہ گندے غلط اور خراب ہوتے ہیں تو اسٹوڈنس یہ تھا سوال دیکھیں اس کے بعد میں ہمارا جو ہے وہ اگلہ جو سوال ہے اسٹوڈنس یہ سوال آپ لوگوں کو خود کرنا ہے سوال کیا ہے اس سباق کا کوئی اور موضوع انوان تجویز کرے دیکھیں یہ سباق آپ نے پڑھا آپ نے پڑھا یہ سباق پڑھنے کے بعد میں آپ لوگوں نے سمجھا سمجھنے کے بعد میں آپ لوگوں نے دو سوال بھی حل کر لیے تو اس میں جو ہے اس سباق کا جو نام تھا وہ تھا انوکھا خواب ٹھیک ہے نا انوکھا خواب اس سباق کا نام تھا تو آپ جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہمور کے آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ اس سباق کا جو انوکھا خواب انوان ہے اس سے بہتر کوئی عنوان چوز کرے آپ لوگ اس سے بہتر عنوان یہ سوال لکھنے کے بعد میں جہاں میں نے لکھا ہے اسٹوڈنٹ ٹاسک تو یہاں پر آپ لوگ خود اس کا کچھ بھی عنوان دے سکتے ہیں انو کا خواب انہوں نے لکھا ہے آپ کچھ بھی دے دیں اس کا عنوان تو یہ کام آپ لوگوں کو اسٹوڈنٹس کرنا ہے تو امید ہے کہ اسٹوڈنٹس یہ جو سبق ہے اور اس کے سوالات ہیں یہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آگئے ہوں گے اور اس کے بعد میں ہم جو ہے یہ اگلہ جو ہمارا وہ ہوگا وہ مرکزی خیال یہ انشاءاللہ ہمارے اگلے لیکچر کا حصہ ہوگا لیکچر نمبر سکس کا تو ابھی آپ لوگوں کو جو کام دیا جا رہا ہے وہ آپ یہ کیا نام ہے سوال نمبر دو آپ لوگ لکھیں بھی اور اس کو یاد بھی کریں اور جب یہ ہو جائے تو آپ آ کر ضرور اسکول میں اپنے کاپی چیک کرائیں اور اس کام میں ذرہ برابر بھی آپ لاپرواہی نہیں کریں یہ آپ لوگ کے لئے نقصان کا باعث بن سکتی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے آپ لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے اپنی لکھائی میں اور پڑھائی میں بہت زیادہ لاپرواہی کا اور کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے جس کی آثر آپ لوگوں کے پیپر پر پڑھا ہے تو آپ لوگ ضرور کوشش کریں کہ جو کام آپ لوگوں کو وقت پر دیا جا رہا ہے وہ کام آپ اپنے وقت پر کمپلیٹ کریں اور اسے یاد کریں اور پابندی سے آکے اس کو ضرور چیک کرائیں تاکہ انتہان کے موقع پر فائنل انتہان کے موقع پر آپ لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں بنے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم سلام علیکم